اسلام علیکم ناظرین The informative ویڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں فلم دنگل سے شہرت حاصل کرنے والی نامور اتاکارہ زائرہ وسیم نے بالی وڈ چھوڑنے کا اعلان کر دیا اپنی پہلی ہی فلم سے بالی وڈ میں مقام بنانے والی نیشنل ایوارڈ یافتہ اتاکارہ زائرہ وسیم نے اچانک بالی وڈ چھوڑنے کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا زائرہ کا کہنا ہے کہ بالی وڈ میں کام کرنے کی وجہ سے ان کا ایمان خطرے میں پڑھ رہا ہے زائرہ وسیم نے فیس بوک پر ایک طبیل پوسٹ میں بالی وڈ سے قطع تعلق کرنے کی وجہ پتاتے ہوئے کہا پانچ سال پہلے میں نے بالی وڈ میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا مجھے بے تہاشا مقبولیت حاصل ہوئی اور مجھے نوجوانوں کے لیے رول مارڈل قرار دیا جانے لگا آج جب میں نے بالی وڈ میں پانچ سال مکمل کر لیا ہیں چیزوں کو سمجھنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں یہاں فٹ ہو گئی ہوں لیکن میرا تعلق یہاں سے نہیں زائرہ وسیم نے کہا کہ اس شعبے نے مجھے بے پانا پیار دیا میری حمایت کی اور میری کارکرتگی کو سرحال لیکن اس شعبے کے ذریعے میں جہالت کی طرف جا رہی تھی اور بہت خاموشی اور بے خبری سے میں اپنے ایمان سے دور ہو رہی تھی اس فیلڈ میں کام کرنے کی وجہ سے یہاں کا ماحول مسلسل میرے ایمان میں دخل انداز ہو رہا تھا اور میرا میرے مذہب سے تعلق خطرے میں پڑھ رہا تھا میں نے خود کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ مجھ پر اصلا انداز نہیں ہو رہا لیکن میں اپنی زندگی سے برکت کھونے لگی تھی دنگل گھر نے کہا کہ لفظ برکت کا مطلب صرف خوشی اور دعا تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ مستقل مزاجی اور استحقام بھی ہے جس کے لیے میں نے بڑی جدوجہد کی ہے میں مسلسل اپنی روح سے لڑ رہی تھی تاکہ میرے ایمان کی مستحکم تصویر کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے جذبات اور اپنی سوچ کو سمیٹ سکتا لیکن میں بری طرح ناکام ہو گئی صرف ایک بار نہیں بلکہ سو بار اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اپنے فیصلے کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے کتنی کوشش کی ہے زہرہ نے کہا کہ میں جو کچھ کر رہی تھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے میں نے خود کو اس طرح کی صورتحال میں ڈال دیا تھا کہ میرا ایمان اور اللہ کے ساتھ میرے رشتے کو نقصان پہنچ رہا تھا میں نے مشاہدہ کرنا اور اپنے خیالات کو بدلنا چاری رکھا جب تک میں نے اپنی کمزوری کو سامنا کرنے کا فیصلہ نہیں کیا اور اللہ کے الفاظوں کے ساتھ اپنے دل کو جھوڑ کر اپنی معلومات اور سمجھ کی کمی کو دور کرنے کی کوشش شروع کی اور میں نے امن کو تلاش کر لیا بے شک دنوں کو زکون ملتا ہے جب اسے اپنے خالق اس کی شرائط اور اس کی رحمت کا علم ہو سکتا ہے ظاہرہ وسیم نے کہا کہ ہماری خواہش ہماری اخلاقیات اور اقدار پتہ سار انداز ہوتی ہے اس طرح قرآن و سنت سے ہمارا رشتہ اللہ اور ہمارے مذہب سے رشتے کو بیان کرتا ہے ہمارے مقاسد اور زندگی کے مقصد کو بیان کرتا ہے میں نے خود سے سوال کیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے ظاہرہ نے آخر میں کہا اللہ ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوطی سے قائم رکھنے والا بنائے اور ہمیں ان لوگوں جیسا بنائے جو اس کی یادیں مصروح لیتے ہیں اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق دے اللہ ہمارے دنوں کو تکبر منافقت اور جہارت سے پاک کرے اسی طرح سے دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے